بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری طرف سے آپ سب کو میں سب ویورز کو پیارے پیاروں کو یہ نیا سال جو ہے مبارک ہو اللہ پاک آپ کے لئے یہ سال بہت زیادہ خوشیوں بھرا ہو اور اللہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اپنے گھروں میں سب کچھ جو عباد رہے تو جو ہمارا آپ کو سب کو پتا ہے پچھلا سال تھا بس وہ تو سب کے لئے ہی بہت بس اس طرح گزرا لیکن جو آنے والے سال ہیں یہ ہمارے لئے بہت اچھے ہوں تو باقی آج کی دعا کے ساتھ ہم جو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم بنائیں گے آج فرائیڈ شریمز جو بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں شریمز بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کے دورت ہے میں آپ کو ادھر بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کیوڈب سے tidy is شریمز بنانے کے لئے zhi اس نے اڑے نکال کے بہت ہمارے موٹ دیا ہے اس کی ویڈب سے اور اس کوェبرت کر کر اے اس کی لئے لائے پہنٹ کرنے میں اس کے لئے باقی عغر Vilست دھنیا پھارít گرم سارے گرم سارے ۔ صورت یہ سارٹ میں نے بالکل لیا ہے 1 پنچ لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ سویا ساس بھی ڈالنی ہے اور اس میں بھی آلیڈی ہوتا ہے اس لیے میں نے کم لیا ہے اور یہ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے 1.5 تی سپون اور ساتھ میں نے لیا ہے چلی ساس لیا ہے ایک انڈا چاہیے ہوگا اور ایک لیمن چاہیے ہوگا یہ چیزیں ہمیں چاہیے میرینیٹ کے لیے میں آپ کو مرینیٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں ادھر ہمیں سب سے پہلے یہ ایک انڈا ایٹ کیا ساتھ یہ دس ندرک کا پیسٹ یہ سارے جو سپائسز ہیں یہ ڈال دیں گے چلی ساس سویا ساس اور یہ ایک لیمن ڈال دیں گے لیمن آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں تین بھی ڈال سکتے ہیں جتنا لیمن ہوگا وہ اچھا لگتا ہے اس میں اچھا یہ جو چیزیں ہیں دوسری یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں یہ ہم نے اس کی کوٹنگ کے لیے رکھی ہیں اچھا اس کو ہم مکس کریں گے اچھا یہ دیکھیں نہیں اس کو ہم نے سارے مسالے جو ہے یہ مکس ہو گئے ہیں اچھا اس کو میرینیٹ کے لیے میں دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور یہ اس کی کوٹنگ کے لیے جو مجھے چاہیے ہے یہ میں نے بریڈ پرمز لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور میدہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ادھر تھوڑا سا میں نے ہافٹی سپون جو ہے یہ زیرا لیا ہے دردرہ یعنی کہ میں نے موٹا موٹا کھٹاوا ہے اور ادھر چلی فریکس لی ہے ہافٹی سپون اور نمک لیا ہے ادھر میں نے وان پینچ اور آئل چاہیے ہوگا ہمیں فرائی کے لیے اب یہ جو ہے یہ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ہم گرینڈ کر لیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ بریڈ پرمز کو اور میدے کو ان کو دیکھیں کٹھا میں نے گرینڈ کر لیا آپ کے دیکھیں یہ بلکل جو ہے یہ ایک یق جان ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کا بلکل اب اس میں یہ مسالے میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے اب رکھ دیں گے جب تین گھنٹے بعد ہم وہ فرائی کریں گے پھر اس کی کوٹنگ کر کے پھر میں آپ کو فرائی کر کے چاہے جی اس کو بھی اب رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے شرم کو میرینیٹ ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اب ان کو میں ایک ایک کر کے یہ کوٹ کر کے یہ میں رکھتوں گے دیکھیں ان کو اچھی طرح ہم نے اس طرح یہ کوٹ کر لینا ہے یہ کر کے میں اسے رکھ لیں گے بعد میں اس کو ہم فرائی کرتے ہیں چلیں جی سارے شرم یہ میں نے یہ کر کے رکھ لیا ہے کوٹنگ کر کے اب ان کو اب ہم فرائی کرتے ہیں یہ آئل جو ہے یہ بھی کرم کر لیا ہے میں نے اب ان کی یہ ایک ایک کر کے ہم اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے یہ زیادہ دیر تک نہیں بکاتے یہ بس چار سے پانچ منٹ بس ہم جو ہے یہ ٹائم لیتے ہیں پکانے میں اور اس کے اوپر جو ہم نے یہ دیکھے یہ بریڈ کرمز لگایا یہ اس سے بہت جو ہے یہ ہمارے یہ کرسپی بنیں گے اچھا دیے دیکھیں دو منٹ میں نے ایک سائٹ سے پکا لیا اب یہ دیکھیں اب اس کی ساتھ ساتھ ہم سائٹ چینج کرتے جائیں گے دو منٹ اس سائٹ سے پکائیں گے اور میں ان کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اچھا دیے دیکھیں ان کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ان کو پہلے میں نے ہائی فلیم پر ڈالا تھا اب بات میں میں نے ان کی جو فلیم تھی وہ لو کر دی تھی ٹھیک ہے میڈیم ٹو لو کر کے اب یہ سارے سکو میں یہ ریکھیں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں چلے جی دیکھیں ہمارے مزیدار شریم کرسپی شریم جو ہے ہمارے بلکل یہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار یہ سپائسی یہ بنے ہیں آپ میری اس ریسیپی کو ضرور فالو کریے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں مجھے مجھے